بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر و لا حول ولا قوة الا باللہ علی العظیم اللہم صلی علی محمد نبی الامی واللہ علیہ وسلم تسلیما پیارے دوستو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں نے آج بات کرنی تھی حقیقت ٹی وی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں حقیقت ٹی وی کا بہت بڑا فین ہوں میں نے حقیقت ٹی وی کی تقریباً ہر ویڈیو جو ہے وہ دیکھی ہے اور میں حقیقت ٹی وی کو پسند کرتا ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حقیقت ٹی وی جو ہے یہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے ہماری پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے آئی ایس آئی زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے اور ایک محب وطن پاکستانی ہونے کی حسیت سے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی ادارہ کوئی بھی گروہ کوئی بھی جماعت جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتی ہے افواج پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتی ہے ہماری آئی ایس آئی زندہ باد کا نعرہ لگاتی ہے تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اس کو سپورٹ کروں لیکن کچھ دیر سے حقیقہ ٹی وی کا بیانیاں جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے حقیقہ ٹی وی نے پاکستان کے جو کرپٹ سیاستدان ہیں ان کو بینکاب کیا حقیقہ ٹی وی نے ہمیں بتلایا کہ کس طرح زرداری فیملی اور نواشی فیملی نے اربوں ڈالر کی کرپشن کی اور منی لانڈرنگ کے جریعے یہ پیسہ ملک سے باہر لے گئے حقیقہ ٹی وی نے ایان علی کا بتایا کس طرح زرداری نے لانچوں میں بر بر کر پیسہ ملک سے باہر نکالا نواش شریف کی فیکٹریوں سے راہ کے ایجنٹ پکڑے گئے میں تفصیل میں نہیں جانا جاتا تو حقیقہ ٹی وی نے کافی کچھ بینکاب کیا اب ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں بدقسمتی سے ہمارا جسٹس سسٹم جو ہے یہ اتنا کمزور کہہ لیں یا اس میں کئی ایسی خامیاں ہیں کہ جو بڑے مگرمچ ہیں جو کرپٹ اناثر ہیں وہ بچ کے گزر جاتے ہیں اور جو غریب لوگ ہیں جو کمزور طبقہ ہے ان کو آپ صلاح دے دیتے ہیں حقیقہ ٹی وی نے بے شمار جگہوں پر بے شمار ویڈیوز میں مختلف ویڈیوز میں حقیقہ ٹی وی نے یہ بتایا کہ کس طرح اس ملک کو لوچا گیا اس ملک کی اکانومی کو کرپٹ سیاستدانوں نے تباہ کیا اس ملک کے ساتھ غداری کی گئی اس ملک کے پیسے کو اس طرح برباد کیا گیا اور اس ملک میں کیسے قتل و غارت کا بزار گرم کیا گیا بتا خوری سے لے کر ملک کے حساس اداروں کی انفرمیشن کیسے دوسرے ملکوں کو ٹرانسفر کی گئی اب حقیقہ ٹی وی نے آج ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے چوبیس جلائی دوہزار انیس کو اور مجھے وہ ویڈیو دیکھ کر بہت زیادہ افسوس ہوگا ہے کیونکہ حقیقہ ٹی وی اپنی بے شمار ویڈیوز میں پرانے مجید فرقان حمید کی آیات کا حوالہ بھی دیتا ہے اور حدیث شریف کے حوالہ بھی دیتا ہے لیکن میں حقیقہ ٹی وی سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا حقیقہ ٹی وی نے آج کی اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ ریاست پاکستان جو ہے وہ ان چوروں سے ان لٹورین سے پیسے لے کر ان کو باہر جانے دیں گی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف اور زرداری فیملی اور جتنے بھی کرپٹ سیاستدان ہیں ان کا نام ظاہر نہیں ہوگا وہ پیسہ جو ہے جو منی لانڈرنگ کے ذریعے انہوں نے باہر لے گئے ہیں کرپشن کے ذریعے وہ پیسہ ریاست پاکستان لے لے گی اور ان کو جانے دیا جائے گا میرا سوال یہ ہے حقیقہ ٹی وی سے کہ تم قرآن مجید فرقان حمید کی کس آیات کا حوالہ دے کر یہ بات کر رہے ہیں تم کس حدیث شریف کا حوالہ دے کر یہ بات کر رہے ہو کہ جو کرپٹ سیاستدان ہے جنہوں نے ملک کو نوچا جنہوں نے اس ملک کی اکانومی کو تباہ کیا جنہوں نے اس ملک کے ساتھ غداری کی جنہوں نے لوگوں کو قتل کروایا جنہوں نے بتا خوری کو انٹروڈیس کر آیا اور جنہوں نے اس ملک کی معیشت کو تباہ کیا تم کس حدیث کس قرآن کی آت کا حوالہ دے کر یہ بات کر رہے ہو جہاں تک تم آئی ایس آئی فاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگاتے ہو ہم دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن یہ جو تم بیانیاں بنا رہے ہو چند ہفتوں سے کہ ان چوروں کو ان لٹیروں کو پیسے لے کر جانے دیا جائے گا میرا آپ سے سوال یہ ہے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ تم قرآن کی کس آیات کا ترجمہ بیان کرتے ہو قرآن مجید فرقان حمید یا حدیث شریف کسی ایک حدیث کا مجھے یا کسی قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دو جہاں پر چوروں کاتلوں لٹیروں ڈاکووں سے پیسہ لے کر اس کو چھوڑنے کے بارے میں حکم اللہ رب العزت نے دیا ہو یا اللہ کے پیارے حبیب آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہو ماذا اللہ منزالک قرآن مجید میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا قرآن مجید میں تو چور کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کار دو قرآن مجید میں یہ نہیں لکھا کہ چوروں سے لٹیروں سے آپ پیسے لے اور ان کو چھوڑ دو پھر تو پاکستان میں آپ جیلیں جو ہیں ان کو ڈمولش کر دو ان کی ضرورتی نہیں ہے ساری جیلوں میں جو قیدی ہیں ان سے آپ معایدے کر لو ان سے تھوڑے بہت پیسے لے لو اور ان کو چھوڑ دو پھر قانون کس بات کا یہ تم بلکل غلط بات کر رہے ہو بلکل غلط بات کر رہے ہو کہ ان سے پیسے لے لیے جائیں گے اور ریاست پاکستان ان کو جانے دے گی جو آدمی بھی یہ کام کرے گا وہ پاکستان سے غداری کرے گا کیونکہ یہ لوگ تو پھر ایسے ہی منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ جو انہوں نے کمایا ہے وہ آدھا آپ کو دے دیں گے اور پاکستان سے باہر چلے جائیں گے اور چند سالوں کے بعد جو ہے یہ پھر آ جائیں گے اور آپ نے ویڈیو میں یہ کہا ہے کہ ان کا نام سامنے نہیں آئے گا یار حیرت کی بات ہے یعنی پاکستان کی افواج پاکستان کی آئی ایس آئی ہماری عدلیہ ہمارے ادارے وہ بے بس ہیں ان چوروں کے سامنے تم یہ کہنا چاہ رہے ہو یعنی پاکستان کا نام خراب ہو جائے کوئی بات نہیں پاکستان کی افواج کا نام خراب ہو جائے کوئی بات نہیں ہماری دنیا کی سب سے بہترین انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کا نام خراب ہو جائے کوئی بات نہیں تمہیں ان چوروں ان ڈاکوں کے نام کی زیادہ فکر ہے میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں حقیقت ٹی وی والے کہ تمہیں پاکستان کا نام جو خراب ہوا پوری دنیا میں ہماری جو آرمی کی شہادہ ہوئی ہمارے کرنل ہمارے جنرل ہمارے میجر ہمارے افیسرز ہمارے جو عام سپاہی شہید ہوئے تمہیں ان کے نام کی کوئی پرواہ نہیں تمہیں ان چوروں ڈاکوں کے نام کی زیادہ پرواہ ہے تم ان چوروں ڈاکوں کا کیوں تفاہ کر رہے ہو یہ تمہیں میری یہ ویڈیو جب بھی میں اپلوڈ کروں تمہیں جواب دینا ہوگا جہاں تک تمہاری محبے وطن یا حب الوطنی ہے میں اس پر شک نہیں کرتا تم بھی ایک محبے وطن ہو ٹھیک ہے ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں ان چوروں ڈاکوں کا اعتصاب ہونا چاہیے اور لوٹا ہوا پیسہ جو ہے وہ پاکستانی خزانے میں آنا چاہیے لیکن جو تم یہ بیانیاں بنا رہے ہو کہ ان کو جانے دیا جائے گا بھئی تم کون ہوتے ہیں ان کو جانے دینے والے یہ فیصلہ تو عدلیہ نے کرنا ہے یہ فیصلہ تو ہماری ریاست نے کرنا ہے تم کیوں یہ بیانیاں بنا رہے ہو کہ امران خان کو نہیں پوچھا جائے گا اور ریاست پاکستان اس کو جانے دے گی تمہیں یہ کون انفرمیشن دے رہا ہے اور تم کس حدیث کس قرآن کی آیت کا حوالہ دے کر یہ بات کر رہے ہو تم اپنی اکثر ویڈیوز میں حدیث شریف کا حوالہ دیتے ہو تم نعمت اللہ شاہ کی پیشنگوئیوں کا حوالہ دیتے ہو کیا نعمت اللہ شاہ نے یہ بھی پیشنگوئی کی تھی کہ پاکستان کے جو لٹے رہے ہیں جو غددار ہیں جو جو ملک کا پیسہ لوٹا جنہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کیا ان سے آپ پیسے لے لینا ان کو جانے دینا ماذا اللہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا اللہ کا ولی ایک ایسی پیشنگوئی بھی کر سکتا ہے تو یہ بات تمہاری بالکل غلط ہے اور تمہیں وضاحت کرنی پڑے گی میری اس ویڈیو کا تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ تم قرآن کی کس آیت کا حوالہ دے کر یہ بات کر رہے اور کس حدیث شریف کا میں بار بار تمہیں یہ بات کہہ رہا ہوں پاکستان کے جو غددار ہیں ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے یہ ہر پاکستانی کی آواز ہے پیسے بھی نکلوانے چاہیے اور ان کو سزا بھی دینی چاہیے اگر تم ان کا نام لیے بغیر ان کا نام منظر عام آنے کے بغیر ان کو چھوڑ دیتے ہو تو اس کا مطلب ہے ریاست پاکستان فیل ہو گئی اس کا مطلب ہے ہماری افواج ہماری آئی ایس آئی فیل ہو گئی یہ اتنے پاورفل لوگ ہیں کہ یہ پاکستان کا نام برباد کر کے پاکستان کا پیسہ لوٹ کر پاکستان سے کریپشن کر کے پاکستان کے اداروں کو تباہ کر کے یہ اپنا نام ظاہر کیے بغیر انہوں نے پاکستان کی فوج کو ہماری عدلیہ کو ہماری آئی ایس آئی کو اتنا بے بس کر دیا ہے کہ وہ ان کا نام بھی نہیں آنے دیں گے یہ پیسے دے دلاغے پاہر چلے جائیں گے اور چند سالوں کے بعد یہ واپس اپنا منحوس اپنا مکروح چہرہ لے کر پاکستانی قوم کے سامنے آ جائیں گے اور پاکستان کو پھر یہ تباہ برباد کریں گے تم یہ کہنا چاہ رہے ہو تو میں بالکل اس بات سے اگری نہیں ہوں میں ایک محبے وطن پاکستانی ہوں اور ہر پاکستانی کا اب یہ مطالبہ ہے ہر پاکستانی کی یہ خواہش ہے ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ ان کرپٹ سیاستدانوں کو ان چوروں کو ان لٹیروں کو ان سے پیسہ بھی وصول کیا جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا بھی دی جائے اور ان کو ناہل بھی قرار دیا جائے ان کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ پاکستان سے جو لوٹا ہوا پیسہ ہے یہ تھوڑا بہت واپس کر دیں اور پھر یہ آرام سے نکل جائیں تو میرا آپ سے سوال یہ ہے یہ جو تم قرآن مجید اور حدیث شریف کا حوالہ دیتے ہو تو تمہیں حوالہ دے کر یہ بات کرنی چاہیے کہ کس آیت میں کس حدیث شریف میں یہ بات لکھی ہوئی ہے دوسری بات اگر آپ یہ بیانیاں بنا رہے ہو کہ ان کو چھوڑ دیا جائے تو پھر تو پاکستان میں کوئی قانون نہ ہوا نا پھر تو یہاں پر جنگل کا قانون ہے کہ جو بھی آئے وہ عربوں کھربوں روپے کی کرپشن کرے اور ملک سے باہر چلا جائے اور واپس آ کر تھوڑا بہت پیسہ دے دے تو پھر تو یہ میں تمہیں ایک حدیث شریف کا حوالہ دیتا ہوں یہ حدیث شریف بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور یہ مسلم شریف میں بھی موجود ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک سیچوشن پیش ہوئی آپ نے وہ بات سنی ہوگی چوری کے بارے میں تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی قوم میں اسی لیے تباہ ہو گئی تھی کہ ان میں جب کوئی امیر شخص کوئی طاقتور آدمی کوئی مالدار آدمی گناہ کرتا تو اس کو وہ چھوڑ دیتے اور جب کوئی غریب آدمی کوئی کمزور آدمی کوئی بے بس آدمی کوئی گناہ کرتا تو اس کو وہ سزا دیتے تھے یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے جو میں نے بیان کیا ہے اگر تمہیں کوئی حدیث ایسی لاتے ہو کہ چوروں کے ساتھ معاعدہ کر لیا جائے قاتلوں کے ساتھ معاعدہ کر لیا جائے کریپٹ سیاستدانوں کے ساتھ غداروں کے ساتھ معاعدہ کر لیا جائے تو پلیز آپ مجھے حدیث شریف کا اور قرآن شریف کی کوئی حوالہ دے کر یہ بات کریں اور یہ بیانیاں بنانا بند کریں کہ ان سے پیسے لے کر ان کو جانے دیا جائے گا اور آخر میں تم نے بات کی کہ مجھے ڈار ہے کہ کہیں ان کا ایسی بند کر دیا گیا تو یہ ماری نہ جائیں اور مر جائیں یار یہ مقروض چہرے مر جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان میں اور نئی قیادت آ جائے گی تو میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے میں نے حقیقت ٹی وی کو بولا ہے کہ مجھے اس کا جواب دو اور تم جواب دے کر قرآن شریف کی آیت کا اور حدیث شریف کا حوالہ دے کر تم بات کرو تینکیو ویری مچ اللہ حافظ